یہی ایک خامی تھی ابلیس نے سب کچھ جلا دیا پوچھا موسیٰ نے اللہ سے تجھے کوئی پائے تو پائے کہاں میں آتا ہوں کوہ تور پہ وہ جائے تو جائے کہاں گر ہو کوئی مشرق میں پیدا تو وہ تور بنائے کہاں آئی آواز ہوں زاکر کے قلب میں زمین پہ ہو یا آسمان ملا تھا قطرہ نور کا کر کے ترقی لہر بن گیا آئی تغیانی ٹکرایا بہر سے اور بہر بن گیا نہ رہی تمیز من و تن کی دل تھا دہر بن گیا اس نکتہ کی تلاش میں کتنے سکندر عمرے گواں بیٹھے خوش نصیبی میں تیری شک کیا گھر بیٹھے ہی یہ راز پا بیٹھے سورج چڑھا تو نکلا پیٹ کے جنجال میں گھر آیا تو پھنسا بیوی کے جال میں سویا تو وہ بھی بچوں کے خیال میں عمر یوں ہی پہنچ گئی ستر سال میں ہوا جب کام سے نکمہ لیا دین کا آسرا اب کہاں ہیں خریدار بیٹھا جو حسن لٹا بے شک کر ناز نخرے اور ذلفوں کو سجا وقت تھا جو تیرا وہ تو بیٹھا گواں کر کے ذکر چار دن بن گیا زن جہانی ہے دھوکا ہے تیری عقل کا جو ہو گئی پرانی ہے اب کچھ توقع اللہ سے یہ تیری نادانی ہے قابل تو نہیں گر بخش دے اس کی مہربانی ہے دوبنے لگا فرعون وہ بھی ایمان لے آیا تھا کر کے دعویٰ خدائی وہ بھی پچتایا تھا کر لی توبہ آخر میں وہ وقت ہاتھ نہ آیا تھا جس وقت کا قدرت نے بندے سے وعدہ فرمایا تھا یہ تو وہ عمل حیاسیوں کو بھی مجیب مل جاتے ہیں ہوتے ہیں جو بے نصیب انہیں بھی نصیب مل جاتے ہیں نہیں ہے فرق خاندہ نہ خاندگی کا کے خطیب مل جاتے ہیں ڈونڈتی ہے دنیا جن کو ستاروں میں قریب مل جاتے ہیں پارس بھی اسی میں کیمیا بھی اسی میں وفا بھی حیاء بھی شفا بھی اسی میں رضا بھی بکا بھی لکا بھی اسی میں خدا کی قسم ہوا ذاتے خدا بھی اسی میں پڑا ہے بت ادھر لٹکی ہوئی ہے جان ادھر دے رہے ہیں سجدے ادھر وہم و گمان ادھر لکھتے ہیں سیاہی سے پڑتا ہے لہو کا نشان ادھر بود و باش اس جنگل میں زندگی کا سامان ادھر تبکے آنکھوں سے آنسو دوچار بن گئے درے تابان ادھر پھڑکا جب دل کبوتر کی تہا ہو گئے فرشتے حیران ادھر آ گئے رشک میں کاش ہم بھی ہوتے انسان ادھر یہ تو وہی خستہ حال تھا جو ہو گیا سینہ تان ادھر کہا بود کو کہ چل اس دنیا سے کہ بن گیا مکان ادھر یہ تو ایک دھوکہ تھا پڑا ہے جو بے سرو سامان ادھر نکر شبہ چور بھی اوتاد و اخیار بن بیٹھے آئے پارس کے ہاتھوں خود ہی سرکار بن بیٹھے مارا نفس کو اور حق کے خریدار بن بیٹھے حق نے لیا گر سوکھے کانٹے بھی گلزار بن بیٹھے اس زندگی سے گئے پایا جب سراغ زندگی پایا پھر وسیلہ زفر مٹایا جب داغ زندگی نکلے پھر دنیا کے اندھیر سے جلایا جب جراغ زندگی دھویا آنسوں سے قلب کو بسایا جب باغ زندگی نکلا اس چمن سے طائر لاہوتی اور کیا نباز زندگی ہوئے جب قبر و گھر یقسان اور کیا فیاض زندگی زندگی میں ہی دیکھا یوم محشر اور کیا بیاض زندگی پی بیٹھے خون جگر خاطر حق اور کیا ریاض زندگی رکھا تونے عرصے تک اس نعمت سے محروم کیوں نفس ہم سے شاکی جب یہ نکتہ عدوستان سے پکڑا ہو گئے پاک سب جسے جل کر بدھ کے سوا روٹھا بدھ جو جلنے سے اس کو قبرستان سے پکڑا اب آنے لگی آواز ہر رگ سے اللہ ہو کی یہ سکون ہم نے کچھ زمین سے کچھ آسمان سے پکڑا کیا بتاؤں تجھے کہ دل کی زندگی ہے کیا دال کر کمند ہم نے اس کو کہکشاں سے پکڑا بن بیٹھے آج ہم بھی طالب مولا لیکن سلچے تھے جب یہ راستہ ایک انسان سے پکڑا ہدایت ہے انسان کو انسان سے ہی ایک اور چشن وسیلہ انسان نے انسان سے شیطان نے شیطان سے پکڑا سوچا تھا ایک دن ہم نے یہ وجہ تنزل کیا ہے رہتے ہیں سرگردان ہر دم یہ زندگی بے منزل کیا ہے کون سی خامی ہے وہ رہتے ہیں پریشان ہر دم سدھر جائے جس سے دین و دنیا وہ عمل کیا ہے جہاں کا جو گریبان کو نظر آئیں ہزاروں خامیاں روئے بہت آیا جو سمجھ میں مقصد اصل کیا ہے نکلے پھر ڈھونڈنے رہنما کو اس اندھیر میں بھٹکتے رہے برسوں سمجھ نہ تھی پیر اکمل کیا ہے کر بیٹھا عشق ایک بے پروح سے انجان یہ تڑپتا رہے گا بھٹی میں برسوں یہ خاکانہ دل آجائے باز زد سے نہیں ہے ممکن اے ریاض دے چکا ہے تحریر سمیت گواہاں یہ جلالانہ دل جس حال پہ رکھے تو اسی پہ ہیں شادہ ہم زبان کو شکوا تیرا ہو گئے نام لیواؤں میں تیرے اسی پہ نازا ہم نکر شبہ اے آسمان ان گیسوں پر ہمارے تمنہ نہیں کچھ اسی کے دیدار کو گریان ہم کھانا غم تو دیکھ کے خون جگر کو ہمارے یہی پیالا ہے بیٹھے ہیں دینے کو جسے ترسا ہم قسم ہے تجھے شہواز کلندر کی اے لال باغ گوار ہے نا بیٹھے ہیں عرصے سے بے گور و کفا ہم رس چکا ہوگا پتے پتے میں تیرے سوز عشق رکھنا سنبھال کے امانت بنائیں گے کبھی گور لرزا ہم سمجھے گا کیا میری داد و فریاد کو یہ زمانہ یہ تو ایک عجز تھا کر بیٹھے جسے افشا ہم آتا نہ تھا دل کو چین کبھی نہ کبھی اے ریاض یہ بھی ایک مرض تھا بنا بیٹھے کلم کو راز دا ہم پہلے تو پکڑ اس جاسوس کو کہتے ہیں جسے نفس آنا سکے گا گرفت میں نہ کر فقیری میں عمر تباہ ادھر تو چاہیے علم و حلم اور دل کو شادہ جانی پھر صبر و رضا اور مرشد جو ہوں راہوں سے آگا نہ چھیڑ قصہ باد نکھت کا بیرانے میں اے دیوانہ دل دھونڈ نہ شہر خموشہ میں وہ شہنشائیاں اے مستانہ دل رکھ نہ تمنا کچھ ان لاشوں سے ستاروں کے علاوہ تھا بے شک خاکی تو ہو گیا اب جو ارشیانہ دل نہ رکھ مید ہم سفر سے کچھ اے محبوبہ تھا جو کبھی شہدائی تیرا تھا وہ پرانہ دل نہ رکھ تو بھی آس کوئی یا میری جنت پالا تھا آگوش میں ہو گیا وہ بیگانہ دل بنا کے لہد میری رو لینا دو چار دن تھا جو سپوت تیرا مٹ گیا وہ فسانہ دل کردینا بھرتی جتیم خانے میں بھی ان کو مر گیا باپ ان کا ڈھونڈتے ڈھونڈتے خزانہ دل دینِ حسین کے متعلق ملا جس سے ایمان کچھ گرا وہ ساکبِ شہاب تھا لرزی مٹی جس کے خون سے وہ محافظِ نورِ کتاب تھا اٹ گیا پھر دول میں اس کا مرگِ لاہوتی کرنا سکا پرواز پھر دشنہِ دنیا و معاب تھا ہو گئے پھر پیوست اس کے بیزے خاک میں ہوا پھر طائر بھی خاکستر جو شولہ افتاب تھا سمائی اس میں وہ بو آئی پھر وہ خو بھولا سبق وہ لایا جو ٹکڑا نساب تھا ڈھونڈ کے آسان ہیلا مذہب میں ترمیم کی نکلے پھر ہیلے گئی ملا و مفتیے بے حساب تھا نہ تاثیرِ گفتار نہ طاقتِ رفتار نہ عروجِ کردار تیرا نہ خوفِ قبر نہ جادِ خدا تیری یہ مسلمانی کیا ہے پڑھ کے کافر ایک ہی بار لا الہ الا اللہ ہو گیا خلدی نہیں اثر دھڑا دھڑ لا اللہوں سے یہ ناتوانی کیا ہے مال مست حال مست زال مست بن نہ سکا لال مست بیٹھے ہو آڑ میں دین کی یہ سبقِ بے ایمانی کیا ہے شبیدار تُو پرہیزگار تُو ناحق دار تُو سمجھتا ہے خود کو مومن اور نادانی کیا ہے رکھا تھا جس نے بھی صبر اس کا مقام انتہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے جن کا آسرہ کوئی ان کا خدا ہوتا ہے ہوا گر برباد راہِ حق میں وقتِ جوانی وہی ہے با یزید جو پتلا وفا ہوتا ہے مارا گر حوث و شہوت کو رہ کے دنیا میں وہی تالِ قسمت جو ایک دن با خدا ہوتا ہے کی گریہ زاری گناہگار نے کسی وقتِ پشیمانی کبھی نہ کبھی وہ قابے میں سجدہ گرا ہوتا ہے ہم عشق میں برباد وہ برباد ہمارے جانے کے بعد ہوئی عشق کو تسلی کتنی جانے رولانے کے بعد آئے یاد بچے آیا صبر پھر آنسو بہانے کے بعد نہ رہی طاقتِ گفتار اب یہ دکھڑا سنانے کے بعد کہا اقبال نے دردِ دل کے واسطے آیا آدمی سمجھے تھے ہم شاید اقبال سے کچھ بھول ہوئی گھومتے رہے ہم بھی کچھ عرصہ تک ان گردابوں میں ہوا جب دل کو درد پھر زندگی کچھ حصول ہوئی یہ ہیلہِ نفس تھا بت میں بھی ہمارے سمجھا نفس کو دل کو تازگی قبول ہوئی آ گئے تھے اول رجعت میں پا کر یہ سبق سمجھایا جو حق باہو نے کچھ عقل دخول ہوئی نہ خدمت سے نہ ہی سخاوت سے ہوا کوئی تغیر ہوا جب ذکرِ قلب جاری کچھ روشنی حلور ہوئی کتاب کی روشناس کے لیے چند اقتباسات اگر آپ کسی مذہب میں ہیں لیکن اللہ کی محبت سے محروم ہیں ان سے وہ بہتر ہیں جو کسی مذہب میں نہیں لیکن اللہ کی محبت رکھتے ہیں محبت کا تعلق دل سے ہے جب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ میں لائے جاتا ہے تو وہ خون کے ذریعے نس نس میں پہنچ کر روحوں کو جگاتا ہے پھر روحیں اللہ کے نام سے سرشار ہو کر اللہ کی محبت میں چلی جاتی ہیں رب کا کوئی بھی نام خواہ کسی بھی زبان میں ہو قابل تعظیم ہے لیکن رب کا اصلی نام سوریانی زبان میں اللہ ہے جو کہ عرشیوں کی زبان ہے اسی نام سے فرشتے اسے پکارتے ہیں اور ہر نبی کے کلمے کے ساتھ منسلک ہے جو بھی شخص سچے دل سے رب کی تلاش میں بحر و بر میں ہے وہ بھی قابل تعظیم ہے اس دنیا میں ایک ہی وقت میں اللہ اہدہ اللہ اہدہ خطوں میں کئی آدم آئے تمام آدم دنیا میں دنیا کی ہی مٹی سے بنائے گئے جبکہ آخری آدم جو عرب میں دفن ہیں بہشت کی مٹی سے واحد بنائے گئے ان کے سوا کسی اور آدم کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا ابلیس اسی آدم کی اولاد کا دشمن ہوا انسان کے جسم میں سات قسم کی مخلوقیں ہیں جن کا تعلق الہدہ الہدہ کاموں سے ہے اگر ان کو نور کی طاقت پہنچائی جائے تو یہ اس انسان کی صورت میں ایک ہی وقت میں کئی جگہ حتیٰ کہ ولیوں نبیوں کی مجلس اور رب سے ہم کلام یادیدار تک پہنچ سکتی ہیں ہر انسان کے دو مذہب ہوتے ہیں ایک جسم کا مذہب جو مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے دوسرا روح کا مذہب جو کہ روز عزل میں تھا یعنی اللہ سے محبت اسی کے ذریعے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے سب مذہب سے بالاتر رب کا عشق ہے اور سب عبادات سے بالاتر رب کا دیدار ہے انسانوں، ہیوانوں، درختوں اور پتھنوں کے متعلق معلومات کہ یہ کس طرح وجود میں آئے اور کیوں کوئی حرام اور کوئی حلال ہوا ارواح اور سرشتوں کے عمر کن سے بھی پہلے کون سی مخلوق تھی وہ کون سا کتہ تھا جو حضرت کتمیر بن کر جنت میں جائے گا اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی روحوں نے عزل میں ہی کلمہ پڑھ لیا تھا وہ کون سے بندے کا راز ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہے معلومات اور تحقیقات کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھئے